موسیقی آج ہم جو ہیں حجاب کے بارے میں ایک دو مسئلے بیان کریں گے آپ کی خدمت میں خواتین کے لیے نماز میں پورے بدن کا چھپانا واجب ہے سوائے چہرے کا دائرہ اور جو غضو میں دویا جاتا ہے اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک باقی پورے بدن کا چھپانا واجب ہے حتیٰ کہ بعض فقہہ کے نزدیک پاؤں کا تلوہ بھی چھپانا چاہیے تو ایسی خواتین پہلے بعض مشتہیدین کا فتوہ تھا تو ان کے مقلدین خواتین کے لیے ضروری تھا کہ وہ جراب پہن کے نماز پڑھیں چونکہ نماز کے دوران جب وہ سجدے میں جاتی ہیں تو پاؤں کا تلوہ ظاہر ہو جاتا ہے باقی پورے بدن کا چھپانا واجب ہے سر کے بالوں کا سر کے بالوں کا جو ہے مکمل طور پر چھپانا واجب ہے خواتین کے لیے لازم ہے کہ سر کے بال جو ہیں بالوں کو چھپائے ہیں اگر دوران نماز متوجہ ہو جائے کہ میرے سر کے کچھ بال کھلے ہوئے ہیں کہ سر کے کچھ بال کھلے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے اس کا جو حکم ہوگا اس میں تین فقہہ کو آپ نکالیں سوائے آیت اللہ بہجت آیت اللہ تبریزی اور وحید تبریزی آیت اللہ وحید ان کو نکالیں سوائے ان کے باقی فقہہ کا فتوہ ہے باقی فقہہ جن کے یہاں پہ پانچے کے نام اس کتاب کے اندر ذکر ہے ان کا فتوہ یہ ہے کہ باقی فقہہ فرماتے ہیں کہ فوراً ان بالوں کو چھپا دیں اگر خاتون کو پتا چل جائے نماز کے دوران کہ کچھ بال مثلاً ایک دو بال تین چار کچھ بال ایک حصہ جو چادر سے باہر ہے تو فقہہ نے فرمایا کہ فوراً انہیں چھپانا واجب ہے فوراً ان بالوں کو چھپا لیں تو نماز صحیح ہے فوراً جیسے پتا چلے چھپا لیں چادر کو اچھے کریں اور چھپا لیں تو نماز صحیح ہے اس میں بھی شرط ہے بشرت کی بشرت کی دیر نہ لگا دے بالوں کو چھپانے میں دیر نہ کر دے یہ نماز کے دوران متوجہ ہو جائے کہ کچھ بال کھلے ہیں تو فوراً انہیں چھپا لیں دیر نہ کریں تو نماز صحیح ہے اگر دیر کر دی چھپانے میں کہ ابھی میں رکو سے اٹھ کے سجدے سے اٹھ کے مثلاً پھر چھپا لوں گی اگر یہ کہہ کے خاتون نے چھوڑ دیا دیر ہو گئی نماز باطل ہو جائے گی ابھی ایک اور اگر اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ سر کے کچھ بال کھلے تھے تو حکم کیا ہے سب کا حکم یہ حکم سب کا ہے حکم یہ ہے کہ نماز صحیح ہے اب اس حکم میں کہ نماز کے دوران متوجہ ہو جائے تو یہ جو تین فقہا ہے اس میں حضرت آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں اب ان پر آجائیں ایک تبریزی آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران مدہ کہ نماز باطل ہے نماز کے دوران پتا چلا کہ سر کے کچھ بال کھلے ہیں بس نماز باطل اور اس میں تو معلوم ہوگی یہ تو سب کا ہے نماز کے بعد پتا چلے تو نماز صحیح ہے دو آیت اللہ بہجاد اور آیت اللہ وحید یہ دو یہ بھی دو دو نمبر آیت اللہ وحید اور آیت اللہ بہجاد یہ فرماتے ہیں اس حکم میں اسی میں فوراً بالوں کو چھپا لے اور احتیاط واجب کی بنا پر نماز 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 کا یہ آدھا کر رہے ہیں یہ آدھا انہیں دوبارہ پڑھیں نماز نماز کے دوران فوراً والوں کو چھپا لیں اس نماز کو مکمل کریں پھر اس نماز کو بناور احتیاط واجب دوبارہ بھی پڑھ لیں باقی نماز کے بعد والا تو آپ کو معلوم سب کا حکم ہے کہ نماز صحیح ہے ان کا بھی حکم یہی ہے ان کا بھی حکم یہی ہے نماز کے بعد